ناظرین اسلام علیکم آج انتیس مئی اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزبان شکیل نائچ ناظرین پچھلے سوہ دو ماہ سے مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے جو بزاریں دکانیں کھلتی ہیں وہ ایک شیڈول کے تحت کھلتی ہیں پانچ بجے کے بعد دکانیں بند کر دی جاتی ہیں بزاریں بند ہو جاتی ہیں اس مرتبہ عید کے دن بھی عید کی رات بھی جو ہے وہ چاند رات بھی کوئی بھی مارکیٹ رات دیر تک نہیں کھلی ہو سکی ہے اس کے علاوہ اب تک جو ہیر کٹنگ سیلوں نے وہ بند ہیں یا اس طرح کے الیکٹرانکس کے جو چیزیں ہیں وہ بند ہیں اس ساری صورتحال میں جو مدت ہے وہ آج ختم ہو گئی اکتیس مئی کو وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ایک ویڈیو کانفرنس ہوگی ویڈیو اجلاس ہوگا اس میں چاروں صوبائی چیف منسٹر اس ویڈیو پر ذریعے شامل ہوں گے حکومت سندھ نے جو تجویز تیار کی ہے اس پر وفاقی مشیر سیحت ہیں ڈکٹر زفر مرزا اس نے اتفاق کیا ہے حکومت سندھ نے کہا ہے کہ کیونکہ اس وقت مریض بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اسپطالوں میں جگہ کم ہے لہٰذا لاکڈاؤن کو مزید ایک ماہ کے لیے جاری رکھا جائے اب دیکھنا یہ کہ وزیر عمران خان اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں فوجی قیادت نے بھی لاکڈاؤن کی حمایت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ جون میں زیادہ وائرس پھیلا تو خدا خاصتہ اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن نے حکومت سندھ کو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ لاکڈاؤن کو سخت کرنا چاہیے ورنہ صوبے سندھ کے اندر اموات بڑھ سکتی ہیں جس کا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے حکومت سندھ اب ذہنی طور پر تیار ہو گئی ہے کہ لاکڈاؤن مزید ایک ماہ کے لیے بڑھائے جائے تاکہ جو مرض پھیل رہا ہے اس کو روکا جا سکے اب دیکھنا ہے کہ وزیر عمران خان صوبہ حکومتوں کی تجویز پر کیا عمل کرتے ہیں فوجی قیادت کے مشہورے پر ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ اکتیس میں تک وزیر عمران خان فیصلہ کر لیں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنی نیوز ہم آپ سے ایک مطبع پھر گزارش کرتے ہیں ہمارے اس ٹینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکیں شکریہ